اسلام علیکم جی فرمائیے آپ کا نام اپنے فون کیا آپ کا بہت شکریہ وہ خود بھی پڑھنا چاہتی ہے خود بھی انفرمیشن چاہتی ہے اگر مل جائیں آپ نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے رایت کی بک آف نمبر پڑھیں انجیل کی بک آف ریولیشنز اور قرآن کی سور بخرا ریفرنس یہ ہے ریفرنس یہ ہے اس کے بعد آگے چلیں گے اس کے بعد آگے چلیں گے یہ مسلمانوں میں کیوں دلچسپی پیدا ہو گئی ہے یہ صرف گدشتہ جیسے چند دنوں سے بات کر رہے ہیں کیوں لوگ اس کے اوپر اتنی زیادہ بیاس مبایسا کر رہے ہیں جیسے ابھی آئیشہ نے ابھی اوروں کی جو دلچسپیاں ہیں ہماری بھی وہ دلچسپیاں وہ بات کرتے نام پر چلتا مسلمانوں نے کونسی کتابیں کھولنی ہے پہلی دفعہ اللہ آپ سننے ریڈ ایفر گئے ہیں آپ خود بتائیں آپ کو پتا تھا ریڈ ایفر کا پڑھیں نہیں میں انفرمیشن نہیں تھی اس پر حالانکہ 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 سر بخرا ہے پہلی آپ نے بتا ہے باتیس سو سال پرانا واقعہ ہے پہلی قربانی بتیس سو سال پہلے ہوئی تھی تو یہ یوٹیوب کی وجہ سے انٹرسٹ ہے یہ اسلام انٹرسٹ نہیں ہے یہ یہودیزم انٹرسٹ نہیں ہے یہ ایک فیشن ہے یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ ہر چیز پر چلے اور میں پھر بتا دوں نے اتنا کوئی بڑا واقع نہیں ہے اہلی یہود کے ہاں اتنا کوئی بڑا اس لیے مجھے بھی پتا ہے کہ اگر ریڈ ایفر قربان ہو بھی جاتا ہے اس دفعہ تو انہوں نے کونسا کوئی مجید اکسا کے راہ دے نہیں ہے انہوں نے ابھی تک اس طرح کی نشانیوں میں سے ایک نشانی پوری کرنی ہے بس کہ ان کے اور بھی بڑی نشانی ہے ریتیاں بھی ان میں سے ایک یہ ہے یہ مسلمانوں کو اس سے کیا کس طرف سمجھ کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے یہودیوں کے اور بھی بڑے ریچولز سلتے آئے ہیں for example پیس آور پہ حتیسہ کا پیدا ہونا وہ چھوٹا واقعہ نہیں تھا اور پیس آور پہ حتیسہ کو اس لیپ پیچڑانا یہ بھی چھوٹا واقعہ نہیں تھا کرسچنز تو بیسی اس لیپ پہ کر رہے ہیں مسلمانوں کو جو انگل دیکھنا ہے نا ان کی نفسیات کیسے بنتی ہیں اگر کسی ایک غیر مسلم نے ہم لوگوں کو جاننا ہو تو قرآن سے بہتر تو کوئی طریقہ نہیں ہے ہمیں جاننا وہ ایک غلق بات ہم تو فالو ہی نہیں کرتے مگر ہم قرآن پاک کو فالو کرنے پہ پوری طریقے سے مطمئن ہیں ہمیں کوئی دکت نہیں ہے کہ ہم قرآن پاک پہ ہمیں کوئی کہے کہ قرآن کی آیت ایک روتو کر دیں گے سو ٹیکنکلی سپیکنگ قرآن پاک ہماری نفسیات بناتا ہے وہ ہمیں حرام حلال صحیح غلط کی تمیز قرآن پاک سکھاتا ہے اور کوئی بھی چیز جو قرآن میں واقعی میں ہے وہ میں اور آپ کبھی لائٹ میں ریفیوٹ نہیں کریں گے آپ ایک غیر مسلم آئے گا اور اس نے ہماری باؤنٹریز بھی دیکھنی ہوں گے تو قرآن ہی دیکھ گا کہ یا اس سے باہر نہیں جائیں گے لوگ اگر جائیں گے بھی تو جانتے پوچھتے نہیں جائے کریں گے بلکل اس طریقے سے ان کے کچھ خاص ریچول دیں انہوں نے کرنی کریں وہ بھی قرآن میں لکھیں ہیں کہ عید بنانی ہے نمازیں پڑھنی ہے انہوں نے روزے رکھنے ہیں اس کو قرآن پاک جائے کیسے سارا کچھ ہمارے بارے میں پچھل رہا ہے پھر کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں سخت پسندیدہ اور سخت ناپسندیدہ چیزیں ہیں جو قرآن پاک میں نہیں ہمیں دینی ہیں ہم سور نہیں کہا سکتے جو مرضی کر لیں اور نہ صرف کہ کہاں ہی نہیں سکتے ہمیں اس سے چانک ایک ریپلشن ہوتی ہے اب ایک لفظ بھی بولا جاتا تھا ٹھیک ہے ورنہ کرسچن کو تو نہیں ہوتی نہیں ہوتی کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ فطرت میں نہیں ہے یہ ہمارے مسلم سائکالوجی ہے سمجھتے ہیں سو قرآن پاک سے یا حدیث سے یہ پر چل جاتا ہے کہ مسلمان کیسے سوچتے ہیں مسلمانوں کا انٹرنل کلچر کیا ہے بلکل اس اینگل سے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہودی کیسے سوچتے ہیں یہودیوں کو انٹرنل کلچر کیا ہے تب آپ کو بچ چلے گا میں ترہیت کی طرف کیوں کہتا ہوں اور مسلمانوں کو قرآن پاک سمجھ آ جائے تو اس کو ترہیت ضرور سمجھیں یہ حکم ہے میرے نبی کا کہاں پڑھو ان کو سمجھو ان کو وہ بھی تو ساتھ ہے یہ اسی طرف کس بات نہیں مان رکھنا میں نے کہ کوئی ایسا واقع اللہ تعالی نے کیا تھا جنہی وہ واقع وہ مانتے ہیں وہ ہمیں قتل کر رہے ہیں اس واقع کے پچھے آج آپ مجھے بتائیں پیسے تو جتی بھی بکس نازل ہوئیں ان میں سے قرآن پاک جو ہے آخری کتاب ہے جو جو without any edits saved until today until doomsday باقی کتابیں جو ہے وہ پڑھنی چاہیے ان میں سے information بھی حاصل کرنے چاہیے لیکن ان میں edits اور changes نہیں آئی ہوں گی وہ میرے اور آپ کے لئے edit ہے میں آپ کو مقصد بتا رہا ہوں ایک بندہ مانتا ہی نہیں وہ edited ہے اور وہ پڑھا ہے تو آپ نے اس کی psychology سمجھنے کے لئے وہ کتاب پکڑھنی ہے اگر وہ بھی مانتے ہیں کہ edited ہے تو پھر useless ہوتی کتاب قرآن تو ہے بلوہ قرآن مجید فیلوہ محفوظ نہیں نہیں اگر یہودی مانتا کہ ترہیت edited ہے تو وہ اس کو پونی طرح فالول نہ کرتا اور پھر psychology کئی اور سے لے رہتا تو پھر میں آپ سے کہتا ہے کہ ترہیت میں نہیں یہ کسی اور کتاب کی طرف زیادہ ٹلٹی دے اگر ایک قوم کو سمجھنے کے لئے ایک کتاب ہی ہے بس تو اس سے بڑا واقعہ کیا تھا ہر مسلمان کو ٹرنیمنٹ ڈالن چیئے تھا کہ بھئی اس وقت فلسطین میں ان لوگوں نے کسی اور دیکھیں ترہیت کی تین آیتیں جن کی بیس کی اوپر فلسطینی روز شہید ہو رہے ہیں اچھا ایک یہیں سے میرے زیر میں یاد آتا ہے جو آپ نے فلسطین کی بات شروع کر دیا ہے سورہ انفال میں اللہ تعالی نے جو فرمایا ہے یہ جو دو آیات ہیں ایک وہ پتلے تو پھر جگر اگر ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر تو معاملہ کسی اور طرف ہمارا چلا جاتا ہے نہ صرف کسی اور طرف بلکہ ابھی ابھی شروع ہو جائے گا وہ معاملہ جو جس طرف آپ کہہ رہے ہیں سٹوڈیو کے اندر پروگرام کی ختم ہوتے ہی وہ معاملہ شروع ہو جائے گا کہنا میں صحیح طریقے سے گھر پڑھوں گا نا آپ یہ دعایت ہے نہیں پھوری سورہ انفال آپ کو پتا ہے نا سورہ انفال مجید کے جمعے کے ختمیں بھی سنا سکتے ہیں اب تو ہم آپ سمجھیں ہماری نفسیات کس کتاب سے آ رہی ہیں قرآن سے نہیں آ رہی ہیں کیا خوبصورت بیسے یہاں پہ نکتے پہ آپ آگئے مسلمانوں پلیز ہورے سمجھیں یہودیوں کو سمجھنا ہو تو توریت پڑھیں گے جہودی سمجھا جائیں گے اس کا مطلب ہے اپنے کتاب پہ پورے ہیں مسلمانوں کو سمجھنا ہو تو قرآن پڑھیں گے تو نہیں سمجھائیں گے کیونکہ قرآن پاک نے جو جو آرڈر دی ہیں ہم نے کوئی بھی آرڈر پورا نہیں کیا اور توریت میں اللہ تعالی نے کہا تھا کہ یہ آرڈر ہے پورے قرآن تو میں تمہیں پٹک کے رکھ دوں گا لیٹرل یہ جملہ ہے تو میں پٹک کے رکھ دوں گا دمین کھلے گی تمہیں گھا جائے کرے گی قرآن پاک میں ان کو کیا کہا ہے مغضوبی علیہم مغضوب ہے ان کو کہا ہے مغضوبی علیہم یہ ہے کہ ان کو بار بار ظلیل ہونے ہیں انہوں نے کیوں انہوں نے وہ اپنی کتاب پوری نہیں کیا کتاب پہ عمل نہیں کیا سو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن پاک کے اوپر بھی ہم نے عمل نہ کیا سرین فال جیسے میں مثال دے رہا ہوں تو ہمارے ساتھ وہی ہوگا جو ان کے ساتھ اللہ تعالی نے ہم بھی مغضوبی علیہم ہیں پھر اللہ تعالی اپنی عوادہ نہیں بدلتا نہ اللہ اپنی سنت بدلتا ہے اگر جہودیوں کے ساتھ کیا ہے اللہ تعالی نے مغضوبی علیہم اور ہم نے بھی وہ والا وعدانہ پورا کیا جو اللہ نے ہم سے کہا تھا اس میں بھی وہی ہے کہ جہاں وہ وہی رہیں گے پھر بلکہ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ میں تمہیں اس قوم سے ریپلیس کروں گا سورہ محمد کی آخری آیت کیا ہے میں تمہیں تمہیں تم سے بہتر قوم سے ریپلیس کر دوں گا لیکن ہم اس لکم ہوگی تم سے مطلب انسانوں میں سے پکڑی جائے گی وہ قوم بگر تم سے بہتر ہوگی اللہ کیاں کوئی رشدداری تھوڑی ہے کہ یہ تو ہم نے کلیم کر دیا ہم اللہ کے ماننے والے ہیں تو ہم جو مرضی کرتے پھر یہی تو یہودیوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ ان سے پوچھے کون سیسا عبادہ کیا اللہ نے ہمیں تو پہلے چلے کہ اللہ تعالی نے نعوذ باللہ کو ایسا پیکٹ کر لیا کہ تم جو مرضی کر لو اور فری قرآن پاک اللہ تعالی نے پھر بتایا کہ بھئی میں اس قوم کی حالت نہیں بتلتا جو خود اپنی حالت نہ بدلے تو ہمیں سٹارٹ کرنا ہے اپنے آپ کو بدلنا ہم نے اس وقت میں واپس آنا ہے سوڑے انفال جو آپ نے سنا دی ہے میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں ڈیڈ لاک لگاوا ہے اس وقت لیٹرلی مسلمانوں کے بیچ میں ڈیڈ لاک لگاوا ہے کہ کون کون سی لائنگیں گے جو ہم انڈر ڈیز کنڈیشنس والوں کریں یا نہ کریں تب بھی ہم ایمان کے اسی درجے میں اس لئے ڈیڈ لاک لگے میں فلمسوفکل اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت ضروری ہے مسلمانوں کو سپیشل ہی ماں اور باب والدین کو بتاؤں نہیں ایک اور قطع کلامی کے بازے چاہتا ہوں اگر ہم مسلحتا ہی قرآن کی کسی آیت کو وقت کے لیے اپنی اپنی سمجھ لیں کہ کسی کا بھی خوف ہے یا کسی بھی اور وجہ سے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو صرف نظر کر دیں یا آنکھیں بند کر لیں تو اللہ کے حکم کی تو رو گردانی ہوگی وہاں پہ اور اگر آپ کے دل میں خیال آ گیا کہ میں کسی کی وجہ سے یہ تاغوت ہو گیا وہ تو وہ تو تاغوت ہو گیا مگر اپنی مسئلحت خود نکال تو خود آپ خود تاغوت ہو گئے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن پاک کے احکام دنیا میں ایسی مسئلحت ہو کہ قرآن پاک کے احکام کے راؤنڈ آپ نے ایک نیا سسٹم بنا لیا ہو مسئلحت تھوڑی ہے وہ تو بزدلی ہے وہ آپ کی ایک لیے وہ خانہ خرابی ہے آپ کی اپنی کیا آپ نے خود ایسے معاملے کو اپنے اوپر نافذ کروایا یا کیا ہوا ہے جس میں آپ نے ایک سسٹم بنایا ہویا اگر اکا دکا کوئی واقعہ ہوتا ہے میں سمجھ بھی سکتا ہوں ٹھیک ہے وہ مجلوب کسی کی جہان میں باننا ہی ہے تو اس نے کوئی حرام چیز کھا لی بہت برے حالات میں تھا اس کو ڈاکٹر نے ایسی دوائی پھلائی جس میں حرام یا شراب تھی اس میں الکاول تھا ٹھیک ہے میں اکا دکا واقعہ ہوتا ہے اگر اگر آپ لائف سٹائل میں ایسے رہ رہے ہو کہ جس میں آپ کہیں دیں یہ والا معاملہ تو ہم نے مسئلہ تن رکھا اور میں آٹھ نسلیں پیدا کی ہمیں یہ کوئی مسئلہ تا ہے کہ اس میں آٹھ نسلیں پیدا ہو رہی ہیں اور پڑا چلائے ہم مسئلہ تن ایسے معاملات میں رہ رہے ہیں کیونکہ ہمارے اوپر عیوب حان آیا تھا اور اس کے بعد سے جو بھی زرداری نواز شریف جو بھی پارٹی آیا ہم مسئلہ تن اسلام پہ نہیں چل سکتے یہ ایک ایونٹ تک تمہیں مان سکتا ہوں یہ آپ کی لائف سٹائل نہیں بن سکتے جیسے ہی آپ نے اس کو لائف سٹائل میں مسئلہ تکا تو پھر آپ کے اندر ایک خاص بیماری ہے سوہ بکرا سٹارٹ ہی اس بیماری سے ہوتی ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ تعالی کیا کر رہا ہے اس بیماری کو اللہ اس کو بڑھا رہا ہے کہ تم سمجھتے ہو مسئلہت یہ تمہارے اندر کی بیماری تھی اور اللہ تعالی نے خود اللہ نے اس بیماری کو بڑھایا یہ چھوٹا واقع ہے سوچیں ذرا قرآن سٹارٹ ہو رہا ہے کیا کہا اللہ تعالی نے اس بیماری کا بکرا کا جو پہلا رکوع ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے نشانیاں بتائیں ایک تو یہ کہ سمجھ نہیں آنے تمہیں جب تک کہ خود اللہ سے تقویہ لے بند ہوں گا ورنہ شک کی شک آئیں گے شک نہیں ہے سوائے کس کو جس کے اندر تقویہ نہیں ہے ورنہ تو ایسے شکوک ڈالتے ہیں لوگ قرآن پاک میں اس کے بعد اللہ تعالی آجاتے ہیں اس بیماری پہ منافقون کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو جو اپنے طور پہ مزاق بناتے ہیں تمسخر کرتے ہیں مسلمانوں کا اور مومنین کے سامنے کہتے ہیں مومنین ہیں مولویوں کے ساتھ مولوی ہو جاتے ہیں تو لیبرل کے ساتھ لیبرل ہوتے ہیں اور نواز شریف کے سامنے باڑھے کہتے ہیں سر بے فکر ہے میں سنبھال لوں گا ان کو یہ تو مجھے نشانی ہوگی اس کے بعد اللہ تعالی نے اس بائفرکیشن کو آگے سے بتایا کہ ان تیسری جماعت جو منافقین کی ہیں ایک تو پکے پکے اللہ کے نام آننے والے ہوگئے ایک مسلمان ہوگئے اب تیسری جماعت ہوا ہے جو سمجھ نہیں آنا دیتی کہ یہ کون ہے یہ مسلمان ہے یہ کامی ساقی یہ دھوکہ نہیں دے رہے اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے یہ نہیں تحضیح کرے اللہ ان کی تحضیح کرے گا تکے اور ان کے دلوں میں جو بیماری ہے اللہ تعالی خود اس بیماری کو بڑھا رہا ہے ختم اللہ علا قلوبی وعلا سمیم میں کیوں سورہ انفعال سے ڈریکٹ اس طرح آیا ہوں تاکہ آپ کو اتنا تو جن جوڑے آپ اپنے آپ کو یہ سورہ بقرا کا ہی میں آپ کو پیرایا بتا رہتا ہوں کہ اس بندے کو اور یہ شروع میں ہی ہے کہ جب یہ وہ لوگ ہیں جو بجلی کی چمک میں جو جوجی زمین کا حصہ نظر آتا ہے ادھر جلتے ہیں ایک قدم اٹھا لیتے ہیں پھر دہرہ ہو جاتا ہے پھر بجلی چمکتی ہے پھر دیکھتے ہیں کہاں کا اگلا قدم رکھوں پھر وہاں تک پہنچ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ان لوگوں کو ایمان نہیں ہے یہ اپنے اندر سے بیمار ہیں اور جان کے اپنے ساتھ یہ والی ان کے اوپر یہ کیفیت تاری ہے یہ اندھیروں میں اللہ تعالیٰ کے بغیر گھوم رہے ہیں اور اتنے بے بس ہیں کہ بھنے ویٹ کریں گے کوئی بجلی چمکیں گے تو اگلا قدم ہم اٹھائیں گے مجھے جب بھی یہ والے نشانیاں ان حالات کی دیکھتا ہوں تو مجھے تو لگتا ہے یہ تو ہم سے ہی بہتر لوگ ان کو تو پھر بجلی چمکتی تھی تو اللہ تعالیٰ ان کو دکھا رہا تھا کہ چلے ایک قدم تو تھا ہمیں تو وہ بھی نظر آ رہا ہمارا قدم بھی جمع ہوا جی جی میں ابھی نا اسلامباد میں جو غزہ والے لگے ہوئے نا اور وہ یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ کس کتنا آگے جائیں کہ تشدد نہ پولیس کا تشدد نہ ہو ہمارے اوپر تو لوگ تو آئیں ہم پلسطین کے لیے کچھ گلار نکات لے کے ہمیں کہ ہیومن جو ہے نا ایڈ جو ہے اس کے لیے تو ہماری آرمی جائے ادھر اور پتہ نہیں آٹھ نو ان کی اور نکات ہمیں بھی میٹنگ میں جاؤں گو تو ان کے ساتھ پر چلے گا مطلب ایک بھی پاکستانی ایسے نہیں اس کے پاس کوئی ایسا سلوشن اس میں پر چلے آپ فلسطین کے لیے کچھ کر سکتے ہیں ایویونس ٹھیکنگ کہ کوئی آئیڈیا نکالا جائے کہ ان پتھر دلوں کے اندر کوئی ہلکی سی رمک آئے کہ ان کو کوئی حکومت فلسطین کے لیے کچھ کر سکے اور آرمی کو کچھ بھیجے کچھ کرے سو آپ پھر قرآن پاک کھولتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو قرآن پاک میں جن بدبختوں کی نشانی ہے وہ تو بہتر ہیں ان کو تو پھر کچھ رمک آتی ہے ہم تو بالکل بھی ختم ہو گئے ہیں ہمیں تو یہی نہیں پتا ہم کیا کریں اندھیرہ ظلمت پوری طریقے سے آ چکی ہے ہمارے اوپر میں نہیں ہوں کہ میں کیا کہوں کس کو کہوں جا کے کتنے ہلاک لوگ کٹھے ہوں اور ہمارے مسلمان علماء اکرام بل پاس کروا دیں یا ہمارا لیبرل کمیونٹی ہمینٹیرین بیس کے پر جائے ٹھیک ہے انہوں نے کیا کرنا ہے خیر وہ تو نہیں لیکن کوئی لوگ اس لیے تو نہیں ہے کیسے چونکہ ہمارے ایک کسی کی بات کرتے ہیں کالر لے لیتے ہیں